اور مقاہر نے کہا کہ پینلٹی کارنر ہے خالد بشیر نے جنکر کے پہلا پینلٹی کارنر اور بہت خوبصورت سکوپ کی سٹیسی نے جے سٹیسی نے اسٹیلیا کی طرف سے پہلے پینلٹی کارنر پر سکوپ کے ذریعے گول کر دیا ابھی ایک منٹ بھی نہیں ہوا اس میچ پر شروع ہوئے آسٹیلیا ایک پاکستان صفر پہلے پینلٹی کارنر پر جے سٹیسی نے اس میچ کا پہلا گول کی شہواز پاکستان اگر یہ میچ جیتنا ہے تو بہت اہم بات یہ ہوگی کہ شہواز اچھا کھیلے پاکستان کی طرف کو باہر نکالا مصدق مصدق سے شہواز شہواز کے ان کو لے کر آگے بڑھنے ہیں اچھا پاس دیا انہوں نے وسیم فروز کو وسیم فروز کی صحیح طریقے سے نہیں لگ سکی کیونکہ دفائی کلاڑی کی ہاکی بیچ میں اچھا گین لگا اب ملا ہے ہیگر کو شاید باہر آئے وقت پر غلط پاس تھا ہیگر کا شہواز کے پاس ہے گین کمار ابراہیم ریٹرن پاس سہی طریقے سے پاس نہ پچا سکے شہواز شہواز کا ایک لمبہ پاس کمار ابراہیم کراس لگائیں گے صدق وہاں کوربیٹ اور گول اسٹریلیا کا دوسرا گول کوربیٹ کی طرف سے ایکشن ریپلے ہوا ہم دیکھیں گے کازی کی گلتی تھی کازی بیٹھ ہوئے اور گین شاہد کے پیڈز کو چھوٹی ہوئی نیٹ میں تو اسٹریلیا دو گول صورت گول کیا تھا جیند رکی اور سٹیسی کا پوچ لیکن شاہد علی خانے سے موجود کورنل میرا ہیگر کراس برمنگم کے لئے اچھا موقع اور گول برمنگم جو آج کپتانی کر رہے ہیں آسٹریلین کی تیم کی انہوں نے مہت کا تیسرا گول کیا کھیل کے بائی سے ملے کی آسٹریلین جو کہ کافی سیزن ٹیم ہے اور پاکستان اس سے آخری میٹ جتا ہے ورڈ کپ لاہور میں ایک امکال میں دو گول برمنگم کے لئے اچھا پاس برمنگم کے لئے اچھا پاس ہوا اور خوبصورت زوردار ہٹ میچ کا چوتھا گول آسٹریلیا کے انسائیڈ لیفٹ یہ دیکھئے پاؤں سے لگ کر گئی شاہد علی خان کے بہت مشکل وقت پاکستان ٹیم کے لئے وسیم فروز امپائر کا اشارہ پاؤں پر گینڈ لگی اور پنیٹ ٹی کور کھیل کا تیسرا پنیٹ ٹی کورنر میرے خیال مہینڈا رگرشان گینڈ پکی اور سوردار ہٹ اور گول بڑا خوبصورت گول مسدک نہیں کیا ریباؤن گول کی پر سے پاکستان ایک آسٹریلیا چار یہ دیکھئے اسیم فروز چونیرز نے گینڈ گول کا خالد بشیر کی ہٹ اچھا فلک کیا کھیل کے اکتیسویں منٹ دیکھئے ایکشن ریپلے یہ ریباؤنڈ آیا تھا اور کھیل میں تبدیلی وہاں پر موجود تھے پردکان سنٹرہ شہباز اچھا کامیلیشن شہباز جی میں داخل ہوئے اور پرنیٹک آرنر اور مری فرینک ہیں ان کے کوٹ لیکن پھیکیں گے برمنگم سٹیسی نے جو بڑا خوبصورت گول کیا تھا جیند رکی اور سٹیسی کا پوش لیکن شاہد دلی خان اس رکی موجود کورنر ملا ہیگر کروس برمنگم کے لئے اچھا موقع اور گول برمنگم جو آج کپتانی کر رہے آسکیل اندھوں کے ٹیم کی انہوں نے میٹس کا تیسرا گول کیا کھیل کے بائیس میں ملتی پاکستان اس سے آخری میٹ جتا ہے ورڈ کپ لاہور میں ایک کے مقالب دو گول پرہد بسیم شروز شاباز بسیم شروز کے پاس دے وانز پرو پیچھے آئے بسیم شروز ساتھ ساتھ شاباز ٹیم داخل ہوئے پرنٹی کورنر لینے کی اور پرنٹی کورنر لینے میں کامیابی اس طرح پاکستان ٹیم کو کھیل کا دوسرا پرنٹی کورنر دیکھیں گے تاہر زمان یہ آپ کے سامنے ہٹ لگانے کے لیے خالد بشیر باہر کا شارہ ٹائم آؤٹ کا گین پکی جنیج نے روکی اور انڈالیٹ کی لیکن انجم سید کی ہیٹ اٹھیوی فاول فرق سان شاباز ابھی دیکھیں شاباز کے پاس گرام بیت ساتھ ساتھ انجم سید دوائی دیا اچھا پاس اور اور ایک اور گول گرام ریٹ کا مسندسٹیننگ پاکستانی خلاڑیو میں یہ دیکھیں یہ بیک پاس وا اور خوبصورت زوردار ہیٹ میچ کا چوتھا گول اسکریا کے انسائید لیفٹ یہ دیکھیں پاؤں سے لگ کر گئی شاید علی خان کے تو یہاں پر سامنے پاؤں پر گینڈ لگی اور پنیلٹی کار کھیل کا تیسرا پنیلٹی کار پاکستانو کے فیڈریشن کے صدر ایئر مارشل فاروق فروز خان اور سیکرٹی برگیڑا حمیدی بھی پاکستان ٹیم کا میٹ دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں وسیم فروز پھینک رہے ہیں میرے خیال میں انڈا رکھ رکھ گیا گینڈ پکی اور سوردار ہیٹ اور گول بڑا خوبصورت گول مصرڈک نے کیا ریباؤن گول کی پر سے پاکستان ایک آسٹیلیا چار یہ دیکھئے وسیم فروز چونریز نے گینڈ گویا کا خالد بشیر کی ہٹ اچھا فلک کیا کھیل کے اکتیسویں منٹ یہ دیکھیں ایکشن ریپلے یہ ریباؤنڈ آیا تھا اور کھیل میں تبدیلی پرد خان سنٹر ہا شہباز اچھا کامیلیشن شہباز جی میں داخل ہوئے اور پنیٹی کورنر چوتھا پنیٹی کورنر پاکستان ایک آسٹیلیا چار قاضی محبائیں ہٹ لگانے کی بیکیں گے وسیم فروز سین فروز تیار آپ کے سامنے گین پکی صحیح طریقے سے روک نہ سکے لیکن باہر میں کار گین کو ساری رکھا جائے اور پھر آف سائیڈ تاہر زمان اچھا سکوپ کیا تھا کمر ابراہیم سٹیسی سٹیسی کا سکوپ کھیل کا پہلہ ختم ہوا پاکستان ایک آسٹیلیا چار پاکستان کو چار پنیٹی کورنر ملے اور آسٹیلیا کو دو پنیٹی کورنر صحیح وقت پر آئے محمود شہباز خالی کمر ابراہیم دیکھیں اندر اور اچھی شورٹ اچھی سیل دیرن انجم سعید تاہر زمان ڈوئی جنر چاہتے تھے دیکھیں بار فاؤل تاہر زمان ڈی کے اندر اچھا موقع اور خوبصورت گول تاہر زمان کا اچھا موقع پاکستان کے لیے کیس میچ کو برابر کر کے ایک پوائنٹ بچایا جائے دیکھیں ایکشن ریپلے یہ تاہر زمان بڑے خوبصورتے کے ساتھ انہوں نے پلیس کی سکوپ کے گریئے ہیں یہ آپ کے سامنے تیسرا گول پاکستان تین آسٹیلیا چار شیل کے تیسویں منٹ یہ اوفیشل اسلاح الدین منظر اللہ سن ریاض اور عشد فرد کے بعد تاہر زمان اچھا موقع محمود کے لیے اور پناٹی کورنر چھٹا پناٹی کورنر دوسرے آپ کا دوسرا اور مجبوری طور پر چھٹا اچھا موقع پاکستان ٹیم کے لیے ایک ایک منٹ بڑا قیمتی جیند فکی جنہیدر روکی اور گول کازی مہیب کے خوبصورت ہیٹ گول کی پر کے پاؤں سے لگ کر ٹول میں اس طرح پاکستان چار آسٹیلیا چار یہ دیکھئے وسیم فروز نے جیند فکی گول کی پر صحیح طریقے سے نہیں لیٹے تھے ایک کھویا ہوا پوائنٹ واپس سمی بڑی حمد ہے پاکستان کی چار گول کے خسارے میں جانے کے بعد چار چار پر اب مہت برابر ہو گیا ہے سکور بورڈ پر بھی دکھتے دیلی نہیں ہوئی یہ آپ کے سامنے 3-4 لیکن یہ مہت برابر ہے سٹیسی سٹیفن کازی محب سات شہباز محمود طاہر زمان اور کیل کا آخری منٹ وانز برو سٹیفن ڈائی دیا دیکھ اندر داخل ہوئے اور ایچھ ایڈوانٹیج امپائر سپرنگر سپرنگر کا اچھا ایڈوانٹیج کورن بیل ڈیرن دی کے باہر پاول کھل کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک کھل ختم ہوا پاکستان چار آسٹیلیا چار پاکستان کی طرف سے پہلا گول کیا مسجدک نے دوسرا گول کیا کمر ابراہیم نے تیسرا گول کیا انسائیڈ رائٹ طاہر زمان نے چوتھا گول کیا پاکستان تین کے کپتان قاضی محب نے ہاف ٹائنگ کے بعد ہمارے کلارے میں کافی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے سامنے دونوں کلاری مصافہ کر رہے ہیں سمیح جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ دوسرا ہاف پاکستان نے بہت اچھا کھیلا پاکستان کے پاورڈز نے بھی جس کے نتیجے میں پاکستان نے تین گول نکالے دوسرے ہاف میں چار ایک گیند صحیح طریقے سے روکی نہیں اب بہت امپائر نے کہا کہ گیند صحیح طریقے سے روکی نہیں ہے اپنا پینلٹی کارنر پر ایک دفعہ گیند کا